کب میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں استراب ہے بیچینی ہے اس طرح کا محول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں مزاجوں میں تلخیاں ہیں لڑتے جھگڑتے نراز ہوتے لوگ بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بیچین کر دیتا ہے شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں بست لائیں ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں ایک دوسرے کو پیغام دیں ایک دوسرے کی تربیت کریں تھوڑا سا حوصلہ تھوڑا سا صبر تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نکرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی میار کیا ہے اگر میں اور آپ خدا نخواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے کہ وہ پیسہ 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 شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ اب باپ کاشتوں کو ڈھابکا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے پھر باپ سے بھی پیسوں کا یہ مطالبہ ہوگا پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برامت ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکل ہے یہ ہو نہیں سکتا اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے پانچ مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا ڈیڑھ مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے آخری بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں کریں گے انشاءاللہ آپ سارے ویڈیو بنائیں مجھے کوئی اتراز نہیں پر میرے بانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر وہ اسی کو دیکھتے ہیں وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کومنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے آپ تھوڑی سی توجہ کریں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں غور کریں میرے بھائی ملک میں نہ مہنگائی تیزی سے اروج پکڑ گئی ہے اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دھگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے تو غریبوں کے لئے مشکلات بڑھ گئی ہیں جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے کمزور تھے میری طرف دیکھیں جناب وہ اور کمزور ہو گئے ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے یہ قرآن پر دے رہے جی عزیز بھائی تھوڑا سا نا زیادہ نہیں تین لوگ ملکے ایک غریب آدمی کا خیال تو راکھی سکتے ہیں نا لیکن غریبوں سے بھی ارز کروں گا سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے سہارا راب رسول کو بنایا کرتے کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے چلو آگے جانے کے لئے یہ تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ تھوڑا سا سہارا تو لے لیں لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتے ہیں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کر دیئے جب لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے وہ فلانے ہیں فلانے ہیں ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے حجر لیں گے آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں وہ غریب ہیں مامو کے بیٹے چچا کے بیٹے گلی والے محلے والے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھانیوں کی مدد کرنی شروع کریں دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لئے بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں تو بچے بیسے سوئے رہتے ہیں سارا دن تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں غربہ کی تھوڑی عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے چونکہ نیک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لئے کہتے ہیں تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے اوٹلوں میں روٹیاں کھائیں اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجار ہو یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے ہیں دو چار باتیں سوچ کے نا وہ جیس کے گھر میں تین لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے ہیں وہ خدا کے بندے کرتے ہیں کام لیکن مہنس سے نہیں ملتا خدا کے فضل سے ملتا ہے پیرے اوپر فضل ہے تجھے اب باتیں آتی ہیں لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو ریسک جب ہی آتا ہے جب رہ بچاتا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں ایک سفید پوش ہوتے ہیں جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے اپنے بہن بھانجوں میں قریبی رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے ایک خواہش پوری کرنے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے دوسری پیدا کریں تو چار خواہشیں اور کھڑی ہیں یہ نفس تو بچے کی طرح ہیں اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نا گزرتا جو اصل جگہ ہے تمہیں یہ جو تم ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتنے رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تمہیں کیا پتا ہو تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو موڑے بوڑے ماں باپ پہ کیا گزرتی تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آگئی ہے تو بوڑے کس طرح مشفرے کر رہے ہیں کہ اگر تیدے کر کپڑے نہ کر لیتے ساس گلہ کرے گی تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جب بچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے بچوں کے پراتھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکے سے مر گئی خدا رہا مہربانی کریں گنجائش پیدا کریں بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ گنی دل کا ہوتا ہے اپنے دل کا گناہ اپنے اندر لائیں جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق اعمال اتا فرمائے پروگرام آگے چلے گا جو اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک و سلم اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ اتا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری گلتیوں سے دربزر فرما علم نافع عمل صالح کی توفیق اتا فرما اللہ بیماروں کو شفا دے دے مکروزوں کو کرزوں سے رہا کر دے تنگ دستوں کو وسط رزق دے دے بے اولادوں کو سائی بے اولاد کر دے اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے اس مسجد کو حاضرین کو مہمانوں کو بندبس کرنے والوں کو سب کو بہترین سلح عطا فرما اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما امت کی خیر فرما پاکستان میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیرہ طلوع فرما اللہم ربی افر ورحم وانتخیر الرحمین وصل اللہ تعالی اللہ علیہ حبیبہی محمد اللہ آپ حضراتنا مسجد کا تقدس خیال رکھیں گے مجھے جانے دیں گے مجھے ہاتھ لگا کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے